اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیب اور آپ تک رہے ہیں چھوٹیو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا عمل ادھانوی صاحب پر آئی روز تنقید ہوتی رہتی ہے اور اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ بیجا تنقید ہوتی ہے یا بجا تنقید ہوتی ہے اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی یوں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل ادھانوی صاحب جو ہیں جو سبزادگان ہیں یعنی کہ مولانا معاوی آزم صاحب ہیں اور مسلور نواز صاحب جو ہیں ان کو فرنٹ فوٹ پر کھیلنے کا موقع نہیں دیتے تو آج اگر یہ عمل ادھانوی صاحب یہ فیصلہ کال ہے حالکہ آپ جانتے ہیں کہ عمل ادھانوی صاحب جو ہیں انہیں سفیر امن کا خطاب جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے اور وہ اسمبلی میں ایک بار بھی نہیں گئے چار پانچ مرتبہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں ایک خوبی تو ان کی یہ ہے کہ وہ اسمبلی سے باہر رہ کر بھی ناموس صاحب اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین بل جو ہے وہ پیش کروا چکے ہیں منظور کروا چکے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اسمبلی میں بھی نہیں گیا اسمبلی کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اتنا بڑا کام جو ہے وہ کر دکھا ہے اس کے علاوہ جو ہے لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے اور وہ مشتہل بھی ہونا چاہتا ہے لیکن عمل عدیانوی صاحب کی ایک کال پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود اور اتنے بڑے بڑے کارناموں کے باوجود اور ایک ایسی شخصیت جس کو سفیر امن کے خطاب سے بھی نوازا گیا ہے لوگ ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں لوگ ان کو پسند کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا معاویہ صاحب اور مسرور نواز صاحب آج اگر عمل عدیانوی صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مولانا معاویہ صاحب کو اور مسرور نواز صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان کو فرنٹ فوٹ پر کھیلنے کا موقع فرام کرتے ہیں فرنٹ فوٹ پر کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام جی چاہتی ہے کہ نوجوان کے عادت جو ہے وہ سامنے آئے وہ الیکشن لڑے اور وہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی پورا کرے اور اس کے علاوہ جو جماعت کا کاز ہے جو جماعت کا مشن ہے جو جماعت کا ایجنڈا ہے اس کو بھی آگے لے کر چلے تو لوگوں کی رائے یہ ہے لوگ یہ چاہتے ہیں عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ جو نوجوان کے عادت ہے یہ سامنے آنی چاہیے لیکن جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں عمل عدیانوی صاحب ہی الیکشن لڑیں گے وہ ایک مرتبہ آرے دوسری مرتبہ آرے تیسری مرتبہ آرے چوتھی مرتبہ بھی ہار گئے لیکن پھر بھی بار بار عمل عدیانوی صاحب ہی الیکشن لڑتے چلے آرہے ہیں اب سوال جب عمل عدیانوی صاحب سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنی مرتبہ ہار چکے ہیں تو آپ بار بار الیکشن کیوں لڑتے ہیں کسی اور کو موقع کیوں نہیں دیتے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے یہ جماعت کی ایک ترتیب چلی آرہی ہے کہ جو بھی جماعت کا قائد ہوتا ہے جو بھی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے تو سرے دستوں سے ایک سوال بنتا ہے کہ بھائی دیکھئے جماعت کی پالیسیاں تو اب بہت تبدیل ہو چکی ہیں پہلے کی نسبت آپ نے جماعت میں بہت رد و بدل کی ہے بہت پالیسیوں میں چیننگ لے کر آیا ہیں تو کیا اس معاملے میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ کسی اور کو موقع دیا جائے کیونکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ اب جو بھی سربراہ ہوگا وہی الیکشن لڑے گا اس کے علاوہ کوئی اور نمائندہ جو کہ اس قابل ہو جس قوام پسند کرتی ہو اور جو جماعت کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتا اسے موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ الیکشن لڑے اور وہ ون کرے اور جماعت کے لئے بھی وہ فائدے کی بات ہوگی اعزاز کی بات ہوگی اور اہلِ علاقہ کے لئے بھی اعزاز کی بات ہوگی ان کے بھی کام ہوں گے تو زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں لیکن بار بار عمل ادھانوی صاحب جہاں خود الیکشن لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جماعت کا فیصلہ ہے یہ جماعت کی پالیسی کا حصہ ہے اور ان کو موقع نہیں دیتے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ عمل ادھانوی صاحب بڑی سیٹ پر تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف 35000 ووٹ لیے اور مسرور نواز صاحب پر جماعت کا ہاتھ بھی نہیں تھا وہ جماعت کا حصہ بھی نہیں تھے اور وہ جو ہے اعزاد حیثیت سیلیکشن لڑ رہے تھے اور چھوٹی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے سبائی لیول پر الیکشن لڑ رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے 40000 ووٹ جہاں وہ گین کر لیے اور اگر عمل ادھانوی صاحب چھوٹی سیٹ پر نہ ہوتے ان کے مقابلے میں نہ ہوتے تو یقین جانئے یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان کی اوپر بھی جماعت کا ہاتھ ہوتا جماعت ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی تو وہ یقیناً ون کر سکتے تھے اب جو دونوں سیٹیں یہ لوگ یوز کر چکے ہیں تو فائدہ کس کو ہوا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا پھر ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر عوام کا جو رجحان ہے اس کو بھی تو تھوڑی بہت ترجیح دینی چاہیے اور اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سابزادوں کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور ان کو فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے تو پھر جماعت ترقی کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے میری باتیں سننے کا شکریہ دیکھتے رہی شیجر ٹی وی مجھے دیجئے جازت دوہم بھی یاد رکھی گا اللہ نئے کے بعد